آج کی جو چوب سٹوریز ہیں ہو یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سائیفر کیس کی کاروائی کو روک دیا ہے سائیفر کیس کی کاروائی کو روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ابھی تک زبزب کا شکار ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے سے گریزہ ہے اور شاہ عمود قریشی کو گرفتاری کے بعد جیوڈیشن کامپلیکس کی عدالت میں پیش کیا گیا اور شاہ عمود قریشی کا چوتر حضار جیوڈیشن ریمانڈ جو ہے وہ پہ دے دیا گیا ہے شاہ صاحب گھر رہے تو نہیں ہاں کل ہم نے جو منظر دیکھے اس پہ پورا پاکستان شرم سار تھا مگر آج جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں اس پہ پورا پاکستان شرم سار صرف نہیں ہوئے گا وہ آگ بگولہ بھی ہوئے گا اور وہ آنسو بھی روئے گا کل میرے والد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمن ہے جو پاکستان کے وزیر خارجہ دو دفعہ رہ چکے ہیں الیکٹیڈ وزیر خارجہ کوئی کیر ٹیکر نہیں الیکٹیڈ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں انہیں کل رات جب تھانے لے گئے وہاں پر جو ایسے چو ہیں جمال انہوں نے بتمیزی کی تھڑے مارے مکے مارے ٹوچر کیا فیزیکلی ٹوچر کیا مینٹلی ٹوچر کیا ساری رات سونے نہیں دیا ایک تھنڈے کمرے میں زمین پہ پھینک دیا پانی تک نہیں تھا نہ پینے کا نہ وزو کا نہ باتروم کا وہاں پہ کوئی فلش نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور رات کو کیونکہ وہ تھک گئے ان کی جب بھی آنکھ لگتی تو انہوں نے بتیاں جلانی شروع کر دی یہ باہر کہکے لگاتے رہے انہوں نے باہر شور مچایا کہ کسی طرح بھی انہیں ایک منٹ نیند کا نہ ملے اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا مزاق اور رہا ہے اپٹکس کی بات کرتے ہیں دنیا میں جب یہاں پہ کوئی عورت جب یہاں پہ کوئی آسیڈ اٹیک ہوتا ہے جب ریب کا کوئی کیس ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں باہر ہماری جی جگ رسائی ہو رہی ہے جب ملالا کوئی بات کرتی ہے بلاول بکٹ نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مضمت کر دی ہے ملانا فضل اور امان نے عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کاروائیوں کو ایک پاکستان طریقہ انصاف کی پوپولیٹی بڑھانے کے لیے پروجیکٹ قرار دے دیا ہے آج شہباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کے جج پر تنقید کی اور پشاور ہائی کورٹ کے جج جسس کامران ہے آتمیا خیل جنہوں نے یہ فیصلہ دیا شہباز شریف نے ان کے بارے میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سدان خان اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی کاروائی کو روک دیا ہے سائفر کیس کی کاروائی کو روکنے کا حکم جاری کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسس گل حسن اور اگزیب نے کہا ہے یہ آپ جو کاروائی چل رہی ہے یہ قانون کے مطابق نہیں چل رہی آپ کو اوپن ٹرائل کا حکم دیا گیا تھا اور اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کہیں گے یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل کا مطلح ہوتا کہ کوئی بھی اس کاروائی کا حصہ بن سکتا ہے کوئی بھی اس کاروائی کو مونیٹر کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے گہرہ جنوری تک جو ہے کاروائی کو روک دیا ہے اور گہرہ جنوری کو دوبارہ سماعت ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے درخواست تائر کی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ اوپن ٹرائل کی جو چیزیں تھی وہ ساری پوری نہیں کری جارہی تو اسلامباد ہائی کورٹ کی جج نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے انہوں نے کاروائی کو روک دیا ہے اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے جج کو جو اس کاروائی کو چلا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کاروائی کو چلا رہے ہیں اس طرح انہوں نے کہا کہ میرے تحفظات ہیں جو اس عمران خان کی خلاف جو سائفر کیس کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میرے تحفظات ہیں اس لیے انہوں نے کہا گیرہ جنوری تک اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسر اور اگزیب نے جو ہے وہ کاروائی کو روک دیا ہے حکم انتناہ جاری کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج نے تو اب یہ عمران خان پر آپ دیکھیں کہ سائفر کیس کی جو ہے کاروائی کو روک دیا گیا ہے یہ ایک اور اچھی خبر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان سے عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر آئی تھی اور شاہ ملکریشی صاحب کے لیے ان دونوں کو زمانت دے دی گئی تھی سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے سائفر کیس میں لیکن اس زمانت کا خان صاحب کو تو فائدہ نہیں ہوا خیر فائدہ تو یہ تو ہوا فائدہ ہے عمران خان صاحب کو کہ پوری دنیا کو یہ دوبارہ سے ایک یقین ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو ریمارکس تھے سائفر کیس کے حوالے سے وہ دیکھنے والے تھے اور سننے والے تھے کیونکہ آپ کو پتہ کہ ججز نے کہا کہ اس میں تو عمران خان بے قصور ہیں اور جسیر اتر من اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان معصوم ہے اور جسیر اتر من اللہ پر بہت زیادہ کڑی تنقید کی گئے مسلمنک نواز کی جانب سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مسلمنک نواز کا رونا دھونا ابھی شروع ہوا ہے ابھی مسلمنک نواز کا رونا دھونا بڑتا ہوا نظر آئے گا آپ کو ان کا چیخ و پکار جو ہے آپ کو وہ پورے پاکستان میں سنائی دے گی کیونکہ اور بھی کافی ساری چیزیں جو ابھی ہونے والی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا پاکستان تریک انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے اور بلے کا نشان پاکستان تریک انصاف کو واپس دے دیا تھا وہ اس پر الیکشن کمیشن اور پاکستان ابھی تک تزبزب کا شکار ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان فیصلہ کرنے سے گھریز ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا جائے اور پاکستان طریقہ انصاف کی رکنیت بحال کر دی جائے ریجسٹریشن پاکستان طریقہ انصاف کی بحال کر دی جائے لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان دو بڑے اجلاس کر چکے اب تک لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان فیصلہ کرنے سے کاسی رہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا قانون وہ لاغو کرے کس قانون کے تحت وہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو فیصلہ ہے جو پشاورہائی کورٹ کا اس کو نہ مانے اور پاکستان طریقہ انصاف کو الیکشن سے بائے رکھیں تو اس وقت شدید پر اشار ہے زکندر سلطان راجہ نے دو اجلاسوں کی صدارت کی اور اس میں فیصلہ نہ ہو سکا کل بھی اجلاس ہوا آج بھی اجلاس ہوا لیکن فیصلہ نہ ہو سکا کہ پشاورہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کا کرنا کیا ہے کیونکہ آپ کو پت میں نے پہلے ہی بتایا کہ عدلیہ اور جو ہمارے پیچھے ادارے ہیں ان کے درمیان تھن چکی ہے اور عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف دینا چاہتی ہے لیکن ہمارے جو چند اور بڑے ہلکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اس چور اور بھگوڑے کو پاکستانی قوم پر مسلط کر دیا ہے جس نے پاکستان کا آوے کا آوے بگاڑ رکھا ہے نواز شریف جو ہے پاکستان کے لیے ناسور کی حیثیت اس وقت بن چکے ہیں کیونکہ نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کے آئین اور قانون کا مزاق اڑا ہے پاکستان کی عوام کا مزاق اڑا ہے یہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان کو بھی بیج دیں گے کسی کو بھی بیج سکتے ہیں کسی کا کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے نواز شریف ہر حد تک گرنے کو اور جانے کو تیار ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ان کا رونا دھونا شروع ہوئے تو آج شباز شریف نے پشاور ہائی کورٹ کے جج پر تنقید کی اور کہا پشاور ہائی کورٹ کے جسس کامران ہے آتمیا خیل جنہوں نے یہ فیصلہ دیا شباز شریف نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے پاکستان ترے کے انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے پشاور میں جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان ترے کے انصاف کے تو ایک پشاور کا جسٹس جج وہ کس طرح پورے پاکستان کا فیصلہ دے سکتا ہے کسی پارٹی کا فیصلہ دے سکتا ہے تو اس پاغل شہباز شریف کو کوئی بتائے اس بوڑ پالشی کو کوئی بتائے کہ پشاور ہائی کورٹو اسلامباد ہائی کورٹو یا چاہے لہور کی ہائی کورٹو کوئی بھی ہائی کورٹو سندھ ہائی کورٹو پنجاب ہائی کورٹو کوئی بھی ہائی کورٹو وہ سندھ ہائی کورٹو یا لہور ہائی کورٹو یا پشاور ہائی کورٹو وہ فیصلہ دے سکتی ہے بلوچستان ہائی کورٹ وہ پاکستان بھر میں کسی بھی جگہ کے لیے فیصلہ دے سکتی ہے لیکن اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور وہ چیلنج فیصلہ پہلے آپ ہائی کورٹ میں کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے اگر ہائی کورٹ سے آپ کو فائدہ نہ پہنچے تو آپ پھر سپریم کورٹ پاکستان میں اس فیصلے خلاف اپیل دائر کرتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا انہوں نے تو نہ کبھی قانون دیکھا نہ قانون پڑھا نہ انہوں نے تو بیٹھ کر اوپر سے ایک آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں اور انہوں نے نیچے وکیل رکھے ہوتے ہیں تو انہیں پاکستان کی نہ معیشت کا کچھ پتا ہے نہ پاکستان کی حالات کا کچھ پتا ہے نہ پاکستان کے گراؤنڈ لیول پر کیا پوزیشن ہے اس کا کوئی پتا ہے نہ انہیں قانون کا کوئی پتا ہے نہ انہیں آئین کا کوئی پتا ہے یہ صرف پاکستان میں لوٹ مار کرنے کا ان کو پتا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کو لوٹنا کیسے ہے لوگوں کی زندگی اجیرن کیسے کرنی ہے صرف یہ پتا ہے شباب شریف اور اس مسلم لگ نواز کو یہ پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان کے لیے درد سر بن چکے ہیں پاکستانی قوم کے لیے درد سر بن چکے ہیں اور یہ اب دوبارہ ڈیلیں کھا کر یہ پاکستانی قوم پر دوبارہ مسلط ہونا چاہتے ہیں یہ تو یہ ہمیشہ سے مسلم لگ نون کا یہی بتیرہ رہا ہے اور یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اس طرح پاک فوج سے اور کہ وہ اس طرح اسٹیڈشمنٹ سے وہ تعلقات بنا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اور ڈیلیں کر کر اور منافع خوری کے چکر میں یہ کسی کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یہ پھر پاکستانی کوئی لوٹ گسوٹ کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کا جینا دو بھر کر دیتے ہیں کیونکہ جب یہ لوٹ گسوٹ کرتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم کا پیسہ کھاتے ہیں پوری پاکستانی قوم کا نقصان پہنچتا ہے پاکستان کے قومی خزانے کا نقصان پہنچتا ہے تو ان کا پاکستان سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے اور اب آپ یہ سیچویشن دیکھیں کہ کس طرح بد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے تھنڈی ہواں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تھنڈی ہواں ایک طرف سے تھنڈی ہواں چلیں گی ادریہ کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور دوسری طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی جاری رہے گی تو یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اب دیکھیں آپ کے آہستہ آہستہ سیچویشن کس طرف جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ادریہ تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کا ساتھ دینا ہے لیکن یہ جو مافیا بیٹھا ہے اور آپ ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب بھی پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے یا کوئی بھی پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو دوسری طرف سے کاروائی شروع ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ ادھر سے پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں ایک فیصلہ آیا اور حدر سے شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور بدتمیزی کر کر گرفتار کر دیا گیا تو جیسے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں کوئی بھی بہتر فیصلہ آئے گا اس کے بعد ری ایکشن میں نواز شریف کے روٹ نہ جائے نواز شریف کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے مریم نواز اور نواز شریف کو اور وہ پنجاب پولیس جو کہ اس وقت مسلم نون کی بھی ٹیم بنی ہوئی ہے جسے شریف ہاؤس رائے رائیوینڈ سے جو ہے وہ اپریٹ کیا جا رہا ہے اسے حکم جاری کیا جا رہا ہے وہ پھر کاروائیاں تیز کر دیتی ہے پاکستان طریقہ انصاف خلاف آپ نے ایک پیٹرن دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ آتا ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد کاروائیوں کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ سبرین کوٹ پاکستان سے جب سائفر کیس کا زمانت کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کاروائیاں تیز ہو گئی تھی اور جیسے ہی پشاور ہائی کوٹ کا پاکستان طریقہ انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشنز کو بحال کرنے کا فیصلہ آیا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کا آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ کس طرح بتمیزی والا سلوک اپنایا گیا کیونکہ مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ میدان خالی ہو پاکستان طریقہ انصاف الیکشنز سے ہی باہر ہو اور شہباز شریف جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں جج پر یہ بھی کہہ گئے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کس طرح ایک بشاورائی کوٹ جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی ہے تو یہ چاہتے کہ پاکستان طریقہ انصاف الیکشنز سے ہی باہر ہو جائے تو آپ ان کے حالات دیکھیں کہ یہ اس نیج تک پہنچ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان کو ووٹ نہیں دینے والی پاکستانی قوم ان کو جلسہ بھی نہیں کرنے دینے والی یہ جلسہ کرنے جائیں گی یہ عوام میں جائیں گے تو ان کو چوتے پڑیں گے گالیاں پڑیں گی اس خوف سے مسلم لگ نواز کوئی بھی جلسہ نہیں کرنا چاہ رہی کوئی بھی وہ عوامی اجتماع بھی ابھی تک آپ دیکھیں کہ الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے لیکن ابھی تک مسلم لگ نواز کوئی جلسہ نہیں کر سکی صرف بلاول بھٹو زرداری جلسے کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیبلز پارٹی کے جلسے آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن مسلم لگ نواز جو اس پاکستانی قوم پر قابض ہونا چاہتی ہے اس میں اتنی ہمت اس وقت نہیں ہے کہ وہ ایک عوامی اجتماع کر سکے کوئی عوامی جلسہ کر سکے تو یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے جو مسلم لگ نون کے لیے کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ چاہتے سب کچھ ملا کر بھی مسلم لگ نواز الیکشن نہیں جیت پا رہی وہ عمران خان کو بلکل ڈسٹروئ کرنا چاہتے ہیں پاکستان طریقہ حصاب کا بلکل نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں اور ایک رٹ لگائی ہوئی ہے نو مئی نو مئی نو مئی کیونکہ جبکہ ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ نو مئی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اس کس کا یہ سارا رچایا ہوا کھیل تھا اس نو مئی کے واقعے کے پیچھے کچھ ہمارے حلقے تھے اور مسلم لگ نواز کے لوگ اس میں شامل تھے پا لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا اس میں مسلم لگ نواز کے رہنما شامل تھے اور انہوں نے لوگوں کو برغلانے کی کوشش کی جب لوگ اشتیال میں آگئے تو وہ مسلم لگ نواز کے رہنما جو ہے وہاں سے فرار ہو گئے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی پھر سپیڈ لگائی اور غائب ہو گئے وہاں سے تو یہ سارا کھیل مسلم لگ نواز اور کچھ اوپر کے لوگوں کی طرف سے رچایا گیا اور نو مئی کا ڈراما رچا کر پاکستان طریقہ صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت شرمناک عمل ہے اور جس طرح کا سلوک شاہ صاحب کے ساتھ کیا گیا وہ بھی ایک شرمناک عمل ہے شام احمود قریشی صاحب کو جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کی عدالت میں پیش کیا گیا اور شام احمود قریشی کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان منظور کر لیا گیا ہے شام احمود قریشی صاحب عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے شام احمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں مجھ پر جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کا جو ہے وہ مقدمہ بنایا گیا اور اس مقدمے میں تھری ایم پیو ڈال کر مجھے گرفتار کر لیا گیا شام احمود قریشی آپ دیدہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں محب بے وطن پاکستانی ہو میں اپنی قوم سے اپنے پاکستان سے محبت کرتا ہوں اور میں آخری دم تک اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں تو شام احمود قریشی صاحب جو ہے وہ آپ دیدہ بھی ہوئے اور شام احمود قریشی صاحب جو ہے وہ کافی دکھی بھی نظر آئے اور عدالت میں جو ہے پورا محول سوگوار ہو گیا اور شام مدکریشی صاحب کا چودر جیوڈیشن ریمانڈ دے دیا گیا اور ان کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پروسیکوشن نے ڈیمانڈ کی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے لیکن عدالت نے ان کا جیوڈیشن ریمانڈ دیا اور شاہ مدکریشی صاحب اب اڈیالا جیل دوبارہ منتقل کر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاری اور جو پاکستان کو لوٹ گھسوٹ کر کھا گئے پاکستان کا دیوالیا نکال دیا ان لوگوں کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور انہیں پاکستانی قوم پر مسلط کرنے کا پورا پلان رچایا جا رہا ہے تو آئی تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ